ہلو ایوری ون ویلکم ٹو ٹیکنیکل فکس چینل ہاو ٹو انسٹال زورین او اس اوپریٹن سسٹم ان لیپٹ اپ اور پی سی آج کی ویڈیو میں ہم زورین او اس اوپریٹن سسٹم کو اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرنے کا طریقہ سیکھیں گے یہ ایک بیسٹ لینک اوپریٹن سسٹم ہے اوپن سورس ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم اسے کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں دو چیزیں دور پڑتی ہیں ایک ہے منیمم ایٹ جی بی کی پین ڈرائیو اور سیکنڈ ہے زورین او اس کی آئی ایس او فائل تو پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے زورین او اس کی آئی ایس او فائل کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے کوئی بھی ایک ویب براؤزر اوپن کا لینا ہے جیسے کہ میں کروم براؤزر اوپن کر لیتا ہوں براؤزر اوپن کرنے کے بعد آپ نے براؤزر میں زورین او اس سرچ کرنا ہے اور سرچ کرنے کے بعد زورین او اس ڈاٹ کام جو اس کی افیشل ویب سائٹ ہوگی وہ آپ نے یہاں سے اوپن کرنی ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ڈاؤن لوڈ زورین او اس بٹن پر کلک کرنا ہے سکرول ڈاؤن کریں گے سکاوڈ ڈرن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ڈاؤن لوڈ بٹن پر کلک کرنا ہے تو زورین او ایس کی ایسو فائل کو آپشن ڈاؤن لوڈ آپ کے سامنے آ جائے گا 3.8 جی بی کی ایسو فائل کا سائز ہے جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو اس طرح سے آپ نے پہلے زورین او ایس کی ایسو فائل کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے ایسو فائل ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اب ہم نے روفرز جو کہ ایک چھوٹا سوٹ فر ہے جس کی مدد سے ہم اپنی جو پینڈ ڈرائیو ہے اسے بوٹی بل بنائیں گے تو وہ آپ نے ڈاؤنڈ کرنا ہے آپ نے براوزر میں سمپل روفز سرچ کرنا ہے اس کی ویب سائٹ کو آپ نے یہاں سے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے تھوڑا سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ون ایم بی کی چھوٹی تھی فائل ہے جو آپ نے ڈاؤنڈ کرنی ہے ڈاؤنڈ بٹرم کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ نے ڈاؤنڈ کر کرنی ہے میں یہاں پر اپنے کمپیوٹر میں پینڈ ڈرائیو لگا دیتا ہوں اگر اس میں کوئی ڈیٹا ہے تو وہ آپ نے نکال لینا ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں اپنی جو پینڈ ڈرائیو ہے اسے فارمٹ کرنا ہے تو اس طرح سے پہلے آپ اسے فارمٹ کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے اسے کلوز کریں اور اس کے بعد روفز سافٹر میں جائیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو پینڈ ڈرائیو تھی وہ یہاں پر نظر آ چکی ہے اس کے بعد آپ نے زورین اس کی جو آئیسو فائل ڈاؤنلڈ کی تھی وہ آپ نے سلیک کرنی ہے آپ نے ڈاؤنلڈ میں جا کر اس طرح سے زورین اس کی آئیسو فائل سلیک کرنی ہے اس کے بعد یہ سیٹنگ جو ہے وہ آپ بلکل اس طرح سے رہنے دیں یہاں پر لیبل چینج کر سکتے ہیں اب آپ نے یہاں پر کوئی سیٹنگ نہیں کرنی سٹارٹ بٹن پر کلک کر کے آپ نے اوکے بٹن پر کلک کرنا ہے یس کر کے اگین اوکے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کی جو پینڈ ڈرائیو ہوگی وہ بوٹیبل پین درائیو میں کنورٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر آپ کے تقیباً فائو ٹو ایٹ منٹہ کا ٹائم لگ سکتا ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنی جو پینڈ ڈرائیو پہلے بوٹیبل پینڈ ڈرائیو میں کنورٹ کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا کمپیوٹر جو ہے وہ ری سٹارٹ کرنا ہے کمپیوٹر ری سٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنے کمپیوٹر میں ایف ٹویل یا ایف ٹین جو بھی پرس کرنا ہے وہ کریں اس کے بعد یہاں پر آپ نے انٹر بٹن پ چاہیے پرس کرنے کے بعد زورین اس کی جو انسیلیشن پروسس ہے وہ آپ کے سامنے اس طرح سے سٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں پر اپنے لینڈوشر سٹارٹ کرنی ہے اس کے بعد انسٹال لین بٹن پر کلک کرنا ہے کی بوڈ لاические کنورٹ کرنے کے بعد یہ آپ ترystور کنورٹ کرönے ہے اس کے بعد یہ آپس کرتا ہے اس کی اپ ڈائیٹ کو دائن اور کی اپ دیکھتر ہوا اور آئبڈ ویڈوگی اس کے بعد آپ نے اپنے کلین انسنال لینڈ کرنی ہے تو آپ نے اوپر والا اپنچ اorائیو اور او میں ایب کا لوگئن اس کے پاسٹ کرنا ہے اس لیے اس میں اوپر ہوقعل medopotم منٹ کروں گا انسٹل گوقتر سکتے ہیں اور اس کو پسپائی قی tolerant کے بعد آپ نے اپنا نیم ٹیپ کرنا ہے اس کے بعد ہوسکتے ہیں اس کو پر نیچے پسپائی کرنا ہے دونوں جگہوں پر آپ نے سیم پاسورٹ ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے کانٹینیو کرنا ہے کانٹینیو کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے Zorin OS کی جو انسٹالیشن ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر آپ نے تھوڑا ویٹ کرنا ہے تقریباً ٹین منٹ تک آپ نے یہاں پر ویٹ کرنا ہے تو Zorin OS اپیڈن سسٹم جو ہوگا وہ آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہو جائے گا جب انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو ایک مرتبہ آپ نے یہاں سے اپنا کمپیوٹر ری سٹارٹ کرنا ہے ری سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے اس سان سے سٹارٹ ہوگا لوگن سکرین آئے گی آپ نے یہاں پر وہ پاسورٹ ٹائپ کر کے جو اپنے کریئٹ کیا تھا اس سے اپنا زورین او ایس اوپرنی سسٹم جو ہے وہ لوگن کر لینا ہے اب آپ کے کمپیوٹر میں زورین او ایس اوپرنی سسٹم جو ہے وہ کمپلیٹ انسٹال ہو جو کہا ہے یہاں پر start button دیا گیا ہے یہاں سے آپ تمام option جو ہے وہ use کر سکتے ہیں all apps پر click کر کے آپ اس میں موجود تمام apps کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو نیچے brave web browser دیا گیا ہے جیسے کہ کالی لینکس میں firefox ہوتا ہے اس طرح یہاں پر brave web browser ہے اس کے علاوہ یہاں پر microsoft store کی طرح ایک store دیا گیا ہے تمام categories آپ کو یہاں پر نظر آ جائیں گی اس کے علاوہ install starter آپ کو یہاں پر نظر آ جائیں گے اور اگر آپ کو یہاں پر کوئی updates دیکھنی ہے تو یہاں پر click کر کے آپ اسے update بھی کر سکتے ہیں اور اگر shutdown کرنا چاہتے ہیں تو simple آپ نے start button پر جا کر windows کی طرح یہاں پر power button پر click کر کے اسے shutdown کر لینا ہے تو اس طرح سے آپ بہت ایزی لی اپنے laptop یا pc میں zoreen OS operating system کو install کر سکتے ہیں اس تمام process میں آپ کے 15 سے 20 منٹ لگ جائیں گے تو اس طرح سے آپ بہت ایزی لی zoreen OS operating system کو اپنے laptop یا pc میں بہت ایزی لی install کر سکتے ہیں thanks for watching this video